مٹی ساجس اور آگ سی خواہشوں والے اپنے آنسوں کو ہتھیار بنانے والے ہم کو بیکار سمجھتے ہیں یہ سیاہ سبدان مگر ہم ہیں اس ملک کی سرکار بنانے والے یہ آواج ہے اس ملک کے سیماورتی لوگوں کی یہ پریشان آکھیں یہ چہرے اپنے حق حقوق کو لے کر خدردھاریوں سے بھروسہ کھو چکے ہیں کالی کماؤں لہا گھاٹ وکاس کھنڈ کے نیپال بھارت سیما کی کالی ندی کے تٹ سے پہاڑوں کی اوچائی تک بسا یہ گاؤں مٹیانی کرسی پردھانتہ کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت نظاروں والا چھتر ہے بھارت کے سیماورتی چھتروں میں نیراساجنک آرثک وکاس اتدھک گریبی اور لوگوں کے مدھی اصورکشا کی بھاونہ جسی تمام سمسیاؤں کے نیراکرن ایوام سرکار کی جن کلیانکاری یوجناوں کو لے کر بی ایڈ لی پی یوجنا سرو کی گئی تھی آجادی سے لے کر اب تک فیاسددانوں کی نظر ایوام نیت نے ان سیماورتی گاؤں کو اندھکار مئی بنا ڈالا گاؤں کے لوگوں کی تمام پیڑاؤں کو لے کر اترا نیوز پہنچا گراؤن زیرو ساکتروں کے لئےolds ایوام نیت fez موسیقی 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 کے بعد وہ آگے کچھ بند سکا ہے آپ کا نام میرا نام نہیں ہوا رہا ہے ہمارے یہاں بورڈر ایریا ہونے کے قارن کہ کسی بھی چیز کی سرکاری سویدہ ہمیں نہیں مل پا رہی ہے اس لئے سرکار سے ہمارا نیویدن ہے کہ یہاں کڑائی اور سلائی کمپیوٹر کی کوچنگ کلاس یہاں لگائی جائے گرامین ویسلیشن کا مہتبون حصہ ہے کہ جل جنگل اور جمین میں کتنا پریورتن دیکھنے کو ملا اور گاؤں کی ستتیاں جو آرتھیک روپ سے اور ساماجیک روپ سے آپ کا گاؤں کتنا سوسط ہو پایا اب تک جو ہے کئی چناؤں ہو گئے ہیں گاؤں کے حساب سے اگر آپ کے یہاں کی یوستہیں دیکھیں تو کیسی ہے یوستہ ایسی ہیں روڈ نہیں ہے اور اسپتال نہیں ہے اور بجلی کا بل زیادہ آئے رہا ہے اسکولوں کے یہ حال ہو رہے ہیں راستہ چیئے روڈ چیئے نسی تک مٹینی تک اور ایک ہے اگر جیسے روزگار کے بیسے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو روزگار گارنٹی کو لے کے آپ کے گاؤں میں روزگار کا اگر دیکھنا تو کیا لوگوں کو روزگار مل پا رہا ہے روزگار تو مل پا رہا ہے لیکن روزگار گارنٹی میں دکھت ہو جاری ہے کبھی کھاتے میں پینس ہی نہیں پڑتے ہیں اور کبھی جوب گارڈ نہیں لگتا ہے یہ دکھت ہو رہی ہے یہ دکھتے ہیں ہمیں دور ساتھ ساتھ کلومیٹر آگے جانا پڑتا ہے ان ساری سمسیہ ہوگا جلدی سے جلدی کاروائی کی جائے سمسیہ یہی ہے ابھی اتنی بارش ہوئی ہے نا راستے ہیں یہاں سائی سیسی مارک تو ہی نہیں بلکہ سب ٹوٹ آٹ گئے پہلے سے میر سمسیہ روڈ کی بھی ہے مٹینی تک روڈ ہوتی تو مل پہی سیو روزگار مل جاتے لاؤں میں تو راستے نہیں ہو تو روڈ کی تو ابھی کیا گئے کیا لگتا ہے آپ کے گاؤں میں بکاس ہو پائے کیسی اسکتیاں ہیں پہلے کیسی تھی اور آج کیسی ہے کیا بدلہ بدلہ تو کچھ بھی نہیں بدلہ بھی ویسا ہی ہے جسا تھا تو ویسا ہی چلا ہے جلدی 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 جو ہے وہ نیدان کرتے ہیں جو ہماری جلدی بیدھائی کے سانسد ہیں ان لوگوں کے کاریوں کو لے کے سر ان کا کاری ہے سر جب ان کے چناؤں کے ٹیم میں وہ لوگ آتے ہیں ہم یہ مانگ پوری کریں گے اس کے بعد کوئی بھی نیتا بن جائے تو گاہ میں بہت کم جگتا ہے جگتا ہی نہیں ہے اس کے بعد جو اس کی مانگ ہے وہ بھی پوری نہیں کر پاتا ہے اور جب اس کو بوٹ کی جلدی جلد ہوتی ہے تو اس ٹیم آئے گا اس کے بعد اس کی مانگ جو بولے گا وہ مانگ پوری نہیں ہو پاتی ہے سر ان کو کیا لگتا ہے کہ بی ای ڈی پی کتھروں پروگرام چلائی جاتے ہیں سرکار کی طرف کتنے کاریوں کو کوئی بیڈی پی دارہ 45 کیا جاتا ہے آپ کی چیتر میں کیا 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 کاری ہوں کاری کچھ نہیں ہے پیسٹا ایریا ہے پیسٹا ہی رہ گیا ہے نام سے ہے یہ چیتر پنچات خالی چیتر پنچات کے نام سے انہیں سب سے لات گھوست کر رکھا ہے اس کو جو بھی نیتا ہو یہاں سے اپوائے ہیں پہلا کے پورے لوگوں کو ایسے پھوڑ دو پڑا کیوں چلے جاتے ہیں گوڑ مانگنے تک آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں اس کے بعد جو بھی یہ نئے لکھتے ہیں وہ کوئی آتک سکتہ ہوا نہیں نہیں کوئی دوبارہ لوٹا ہے ایک بار آیا پبلک کو دیکھا بھی سری ساری پبلک ہے ان کو جیسے بھی اپنا کام کا حال ہو گیا اس کے بعد کون پوچھتا ہے پڑے بھائی پینٹنگ پڑا ہوا سارا چلنے کو راستے نہیں ہے روڈ نہیں ہے نا دکھتا ہے ہوریاں ڈیلیوری والے راستے میں نہیں مر جاتے لوگ کئی بھڑے لوگ مر جاتے ہیں کیوں کورسیوں میں باند باند کے بیستہ تو کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اتنی دور سے عرضہ کر جائے کہ جائیں گے وہاں لوگ پیسہ خرچ کر کے تو وہاں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے کیوں اس کے پیسے ڈیلائٹ کو لے کے لائٹ کو لے کے لائٹ کی تو پروہ میں ہے وہ تو بتا ہے ایک تو بگر یہاں پہ جو بھی رکھے ہوئے اندے کرن تیاری کوئی دیکھنے ڈیلائٹ کو راجی نہیں اور بل کاٹنے والا روڈ میں آئے اپنی گاڑ کی بیستہ سے نیچے کو جاتا ہے اپنی انمان سے چلا ہوگا انویٹ دس تو لکھے گا سو اس کے حساب سے وہ جاتا ہے سیدھا سادھا آدمی پانچ سور پر خرچ کر کے بلکو بھر کے آ جاتا ہے انہیں تو سب اپنا دھندہ چلا رکھا ہے اس کے پر مانگیں تو بہت سارے پریورتن تو ہو پائے گا اگر چین جی کنی جاگروب لوگ ہے اس ٹیم اس کے بعد کوئی سنوائی نہیں ہے اس ٹیم رکھتے ہیں مانگیں بہت سارے مانگیں رکھ دیئے ہیں کئی سارے گرام پردان سے لے کے بیدائی تک کافی سارے مانگیں رکھیں پر مانگیں آج تک کوئی بھی پوری ہوئی نہیں ساری ادھری پڑی ہوئی ہے بہت پریسانیاں بہت نقصان ہوا سنوائی نہیں ہے کوئی گھر سے بیگر ہو گئے لوگ نکل ملتا تھا چھے مہنے کر کے دو مہنے کھانے کے لئے وہ بھی نیسٹ ویسٹ ہو گیا سب اس میں بھی کچھ بھی نہیں رہ گیا کوئی دیکھ بھال نہیں کوئی اس کا کلیم نہیں کوئی سکا رہت نہیں کوئی عبدہ نہیں یہاں کوئی پریسانیاں تو سارے پینڈک پڑی ہوئی جیلہ پنچائت اس گاؤں کا نام لینے میں ہمارے کو سرم آتی ہے کیوں ہمارے گاؤں میں کیا آپ آئے ہو وہاں سے چل کے روٹ میں سے اگر روٹ میں سے نیچے چل کے جاؤں گے کہو گے یار واقع میں یہاں کے گاؤں کی لوگ پتہ نہیں کیسے رہتے جیلہ پنچائت کے نام سے لوگ آتے ہیں بھائی جو جانتا بھی نہیں ہوگا ڈٹر پر آج ہوڑیں گے بس اپنا کام بنانے کے لئے سارے یہ ایسے ایسی بات ہیں کیا سمجھیاں کہیں آپ ہر نیتا کو ایسی سمجھیاں بتا کر کوئی سنوائی نہیں ہمارے ہاں کچھ نہیں گیا گاؤں میں رہتے ہوئے ڈوز ہم لوگوں کو اس سے کچھ نہیں ہے ان کو سرکار دے رہی ہے پر بھائیہ دو سال ہو گئے ہمارے کو بھی ہمارے کو بھی گریب راشنکار چاہے بنے نہیں ہمارے کو بھی دو سال کا لوگڈون ہوا ہے ہم بھی کوئی کمائی میں تھا نا امیروں کے لیے بھی تو لوگڈون ہوا ہے یا امیروں کے لیے کچھ کوئی آئی جائے ہے یا روک تو سب کے لیے ہے ہمارے لیے تو کوئی سب سے نہیں ہے دو سال میں ایک بار راشن ہمارے کو ضرور ملا ہے ہم اس چیز کی نمدانی کر رہے ہیں ہمارے کو نہیں ملا ایک مہنے ضرور ملا ہے پچھلے مہنے جو راشن آیا وہ ہمارے کو ضرور ملا ہے اس کی سنوائی آپ کروا ہو یا یہاں کی سمجھے آپ خود دیکھ رہے ہو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے روزگار آتا بھی تو کوئی پوچھتا نہیں ہے نا گرام پردہ نا بی ٹی سی اپنے اپنے خاص بندوں کو لگاتا ہے ہو کہنا کیا ہے جو کہتے ہیں سماج میں کہتے ہیں نہیں اسی ٹیم پوچھتے ہمارے کو تو جس ٹیم ان کو ضرورت ہوتی ہے راسن بھی پورا کبھی دیا کبھی نہیں دیا ہمارے کو لیکے کیا سمجھے ہمارے کو لائیڈ میں بہت پڑے جب سے لائیڈ آئے گا تو ختم ہی ہو گیا لگا لو کیا سمجھے ہوئی ہے لگا لو میں نے تھیرہ ہزار بھی بڑھ دی لائیڈ کا لڑائی جوڑا کرتے ہوئے بھی میرا کوئی حسابی نہیں چھتی چھ مہنے سے لوہا گاڑ لالی سے بھی بات کری میں نے دوسرے سے بھی کوئی جان پہچان کا ٹھیک تھا گا اس سے بھی بات کری پھر بھی وہی حال سمجھے کیا لگا لو یونیٹ اور آج شاہ سو میں ہاں تو کل آٹھ سو میں یونیٹ چڑھ جانے والا وہاں تو بھائی جو چڑ گیا تو بھر رہی پڑے گا اب جاتا ہاں آجا بھائی وہ کہتا ہے جیے کہتا ہے آجا بھائی بادور تیرا کام وہاں جاگے گریبان پر ڈھکا دے دیا ایسی بات ہوئی سار میرے ساتھ مجھا تھوڑی کروں جیے ساب آئیں گے میں سامنے کہوں گا ایسی بات تھوڑی میرے کو وہاں تو ہو گیا گبلہ پھر مہندر سنگھ گیا یہاں سے وہ اس کو بلایا میں اس نے کرا پھر ایسی ایسی بات ہوگی پھر میں نوہ ہزار کا بل تھا نوہ ہزار کا بل تھا سارے چار ہزار روپیت دیا میں نے یہاں سے بیاج گاڑ کے لے گیا میں خرجہ گاڑ کے تو اس کے بعد میں نے کہا چلو جیے جیس خینل ہو گیا ہاں ہو گیا بولا میں نے کہا دوبارے ایسا مجھا تو مجھا تو نہیں کر رہے میں بھروسانی کمپیٹر میں بھی چڑھا کے نہیں دیا اس نے ہاسے لکھے دیا بھروسانی تھا پھر آیا وہ لین میں نے چک کر گیا 1036 کا کاٹ دیا 1036 کا میں نے کہا یا اس کو رفا کرو اس کو بھر دیا اس کے بعد یونیٹ فینٹ کو انہیں پھر چودہ سو کا آ گیا میرا وہ بل ابھی تک نہیں بھرہا میں نے چودہ سا کا میں نے کہا یونیٹ دیکھے گا 1738 کا بل کٹا وہ پیچھے والا وہ ساتھ پھر پھر کاٹ دیا اس نے پیچھے سے پھر ہماری حالت ایسی ہیں کہ دو سال سے گھر میں ہوں میں پتھر بھی توڑنے کو نہیں مل رہا ہمارے کو ایسا روزگار بھی مل جا ہم تو اپنا کام کری لیتی بھائی تھوڑا بہت سماسیاں بہت ہیں ہاں سمسان گھاڑ کے لیے راستہ نہیں ہے نیچے سے باریس ہوگی تو جانے کے لیے ویدھائی نہیں ہے کچھڑی کچھڑی کچھڑ سمسان گھاڑ بننا چیئے چھت ہونے چیئے اور جہاں پانی دینے جاتے ہیں وہاں کے لیے بھی ہونا چیئے وہاں آگے تین اور روڈ دیکھئے ہو آپ کیسے ہو جیے روڈ اور یہ بڑا مندیر ہے ہمارا یہاں کے لیے شیسی مارگنی ہے اوپر کو دیو دیو دیوپتاں کے درسن کر نکلے جاتے ہیں اوپر کو چلنے پاتے پھسل جاتے ہیں اسے کو وہاں کے لیے راستہ نہیں بنا اور اسکول دیکھئے ہو آپ اسکول کے لیے کچھ ہے ہی نہیں بیوستہ اور اسکول کے حالت آپ دیکھ رہے ڈیوپتے پڑھیں اور یہ کھیل کھوٹ کے چھتر میں بھی پیچھے پڑھائی کے چھتر میں بھی پیچھے نام بڑا ہے کام چھوٹا ہے یہاں کا بی ڈی پی کے تحت کیا لگتا ہے کہ سرکاریں کئی پروگرام ایسے سنچالیت کرتی ہے جیسے کہ بی ڈی پی کے انترگر جو ہے گاؤں کے ڈیولممنٹ کے لیے بہت پیسہ گورنمنٹ دے رہی ہے ان چھتروں میں بی ڈی پی کو لے کے کیا لگتا ہے آپ کو کی ڈیولممنٹ کے لیے بھی کچھ نہیں ہے یہاں بھی تو ایک آنے ڈیولممنٹ میں چھک گیا ہے کیسے بڑھے گا یہاں آگے سپور بھی تو ہونا چاہی ہے اب یہاں سے جاتے ہیں بھرتی کی تینیار کرتے ہیں کوئی لوہا گھر جاتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ تو کراہی میں کمرہ لیتا ہے لوہا گھر جس کے پاس ہوئے نہیں وہ کہاں جائے گا گریب بیچارہ یسے ہی مر جاتا ہے آٹ پاس ڈیولی چلو سب ہوتل ہوتل کی نوگری کی سب نے مطلب آگے بھی دھائی کھتا ہے کوئی کچھ نہیں دیکھتا آنے بار ہاتھ جوڑ جاتے ہیں بس یہ کریں گے وہ کریں گے سکر نہیں دیں کوئی ہار سدھوالا ہے کوئی کچھ باہلہ کوئی کچھ نہیں کرتا ہے سب نام کے ہیں پیسہ چلتا ہے اور کچھ نہیں چلتا ہے وکاس کے چیتر میں کوئی کچھ نہیں ہے ایک پہوہ بلایا ایک پیٹے دارو کی دی وہ بگ گیا سب بگنے والے ہیں گاؤں کی تو ساری مکھی سمچھے ہیں ساری نمبر ایک جس گاؤں جیلا بنچار گاؤں میں ہمارا مٹیہ نہیں پروپر جہاں مٹیہ نہیں ہے وہاں تک روٹ نہیں ہے جو روٹ ہے اس میں سات سا لوگ آئے تک دامر نہیں پڑا ابھی تک مطلب آدھ لوگ چل کے آئے ہوں گے وہاں کوئی دامر نہیں ہے ہمارے یہاں نہیں کوئی سشی مارکا ہے جہاں مٹیہ نہیں ہے وہاں شک پر آنے کو دا ہمارے پرسوں کا میری ایک بیانے بہنس ہمارے پڑا تھا وہاں گئی فس گئی وہاں مطلب جو بچگا دینے والی ہوتی ہے وہ فس گئی کوئی سننے والا نہیں یہاں کا کوئی بھی یہاں کا جو نیتا ہے گاؤں سے لے کر چمپاو تیرا دون تک کوئی سننے کو راج نہیں ہے آئے مٹیہ نہیں جیلا بنچار گاؤں گئی یہاں کوئی سواست سے کوئی نہیں کورونا کالا ہویا کوئی تیشت فیشت والا نہیں آیا کسی مدر ایک چیز کی سمیش ہے یہاں ناشیسی مارکا ہے چلنے کے لیے اور نہیں یہاں پر روڈ ہے جہاں پر مٹینی ہے یہ مطلب کسی کا بیٹا ہوگا تو اس کا باپ کا نام تو ہوگا یہ اگر باپ کا بیٹا تو ہوگا نہیں مٹینی تو وہاں پر روڈ نہیں ہے یہاں اسکول یہاں پر جو ہمارا پانچ تک کا اسکول ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ آٹھ toک ہوشت کیا جائے آٹھ تک کو دس تک ہوشت کیا جائے اور جہاں پہ ہمارا بارن تک میں مچے نیچلا پانچائد میں چاہتا ہوں یہاں گاؤں کے یواؤں کی سوچ ہے ایک پھلی چیئے ہیں میں یہاں پہ اگر سرکار مطلب مانگ رویت کو مطلب جنگلات میں کٹا سکتی ہیں تو کچھ کی جنگلات پہ پھلی کھنی کٹا سکتی یواؤں کو یواؤں بھی آنے والے سمید کے بجرگ ہیں وہ بھی سرکار کو مطلب جو سوچنا چاہیے گی اگر کسی نیتا لوگوں کو بلاؤں کہتے ہیں چمچے پھر جو نیتا بھی آتا آگے پہلے ان کے چمچے پھنگ جاتی ہیں یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سرکار نہیں کچھ نہیں مل سب اپنے بل پر رام برو سے ہندو اٹل آگامی چناؤں کو کیسے دیکھ رہے ہیں آگامی چناؤں کو وہی ہے جو ہمارے مان کو پورا کرے گا اس کے طرف ہے جنتا پوری مٹیانی کی پوری جنتا چھتر پانچائد ہمارے پوری جنتا باقی کیا رام برو سے ہندو اٹل موسیقی 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 موسیقی